انیس سو اکھتر میں ایران نے دنیا کی تاریخ کی سب سے مہنگی ترین دعوت کا احتمام کیا یہ دعوت پرشن ایمپائر کے پچیس سو سال مکمل ہونے پر کی گئی تھی اس دعوت میں دنیا کے پینسٹھ ممالک کے سربراہن بادشاہ ملکہ پرنس پرنسز کو مدو کیا گیا اس دعوت کا احتمام اکریگستان میں کیا گیا تھا اور اس دعوت کی میزبانی شاہ آف ایران نے کی تھی ایک دن شاہ نے سوچا کہ دنیا کے سب سربراہن کے لیے ایک دعوت کی جائے ان کا ماننا یہ تھا کہ اس دعوت سے دنیا کے سامنے ایران کی ایک مضبط تصویر سامنے آئے گی ایک سال پہلے ہی تمام ممالک کے سربراہن کو دعوت نامیں بھیج دیے گئے تھے سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ یہ دعوت کہاں رکھی جائے کیونکہ اس وقت ایران میں کوئی فائف اسٹار ہوتل یا کوئی ریزورٹ موجود نہیں تھا تو کافی سوچنے کے بعد شاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دعوت کا احتمام ہم پرسپلس میں کریں گے جو کہ ایک قدیم ایرانی شہر ہے کیونکہ وہ ایک ریگستان تھا اس لیے وہاں سب سے پہلے دنیا بھر سے پیڑ پودے اور قیمتی اور خوشبودار پھول لاکر لگائے گئے کیونکہ ریگستان میں پانی نہیں تھا تو کافی پیسے خرج کر کے وہاں پانی پہنچایا گیا ریگستان ہونے کی وجہ سے وہاں کافی تعداد میں سامب بچھو تھے وہاں کیمیکل اسپریے کیا گیا اور ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے اسپین سے پچاس ہزار پرندوں کو لاکر وہاں چھوڑا گیا پیریس کی ایک مشہور کمپنی کو مہمانوں کے لیے آرام گاہیں بنانے کے لیے بلایا گیا ان آرام گاہوں کو ہوادار اور کافی آرام دے بنانے کے لیے کافی پیسے خرج کیے گئے ایک آرام گاہ میں دو کمرے دو باتروم ایک بیٹھک اور ایک کچن تھا ہر آرام گاہ میں چوبیس گھنٹے ایک باورچی اور ایک ملازم موجود رہتے تھے ہر آرام گاہ میں پانچ افراد کی گنجائش تھی ہر آرام گاہ میں خوبصورت فرنیچر اور سجاوٹ کے لیے کافی پیسے خرج کیے گئے تھے کھانے کے لیے اس وقت کے مشہور ریسٹورنٹ میکسیمز کو پیریس سے بلایا گیا میکسیمز نے دو ہفتے کے لیے اپنے ریسٹورنٹ بند رکھے اور اپنے پورے عملے اور سمان کو ایران بھیج دیا اٹھارہ ٹن کھانے کی اشیاء پیریس سے لائی گئیں کھانے کو سجانے کی ذمہ داری میکس بلاؤنڈ کو دی گئی تیرہ ٹن برطن پیریس سے منگا انہیں تک ایرانی فضائیہ اپنے جہازوں میں پیریس سے شراز تک سمان لاتی رہی پرسپلس سے کچھ فاصلے پر جہازوں کے لیے ایک ایر فیلڈ بنائی گئی تھی پیریس سے لائی گئیں چیزوں میں برطن، اٹیلین پردے، تکیہ چادر، تزین اورائش کا سمان اور گیارہ ہزار تن شراب شامل تھی اب آتے ہیں سب سے اہم مرحلے پر جو کہ ہے سیکیورٹی کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی دعوت تھی اور دنیا بھر سے اہم شخصیات کو اس دعوت میں آنا تھا تو شاہ نے پورے ملک میں فوج اور اپنے جاسوس تائینات کر دیئے ہر تھوڑے فاصلے پر چیک پوسٹ بنا دی گئیں کی تمام بارڈر سیل کر دی گئیں نہ تو کوئی ملک سے باہر جا سکتا تھا نہ کوئی ملک میں آ سکتا تھا سوائے مہمانوں کے پورے ملک کے اسکول اور یونیورسٹریز بن کر دی گئیں اور تمام طلبہ تنظیموں کو جیل میں ڈال دیا گیا شاہ نے ٹی وی چینل سے بھی ڈیل سائن کی کہ وہ اپنے چینل پر یہ تقریب پوری دنیا میں برائے راست دکھائیں گے ایک فلم میکر سے بھی ڈیل سائن کی گئی اور اس فلم کے انگلیش ورجن کا نام فلم آف پرشیا ہے سرکوں کو پام ٹری اور لائٹ سے سجایا گیا شراز میں صحافیوں اور میڈیا کے لوگوں کے لیے ایک ہوتل بنائی گئی اور پھر وہ دن آتا ہے 17 اکتوبر 1971 جس دن کے لیے یہ ساری تیاری ہوئی تھی پہلے دن کی صوبہ دنیا بھر سے میڈیا کے لوگ پرسلس پہنچ گئے اس دعوت میں پاکستان کی طرف سے پریزیڈنٹ یاہیہ نے شرکت کی تھی پھر رات کے وقت آتش بازی کا انعقاد کیا جاتا ہے اور پھر دوسرے دن ایک پریڈ ہوتی ہے جس میں ایران کی 25 سالہ تاریخ دکھائی جاتی ہے اور پھر اس تقریب کا باقی جشن ایران کے دارالحکومت تہران میں منعا جاتا ہے یہ تقریب 12 اکتوبر سے 16 اکتوبر تک جاری رہتی ہے اس دعوت میں ڈالر کا خرچہ آتا ہے جو کہ آج کی تاریخ میں 635 ملین ڈالر بنتے ہیں موسیقی